جہرانہ سے احرام باندھ سکتے ہیں ہاں جی باندھ سکتے ہیں نماز سے پہلے موبائل فون جو ہے سائلنٹ کر دیتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں تمہیں احساس نہیں ہے ہر بات امام صاحب کہتے ہیں ان نے تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے جبال بند کرو جبال بند کرو کس کو کہتے ہیں جو خواتین مغیر پردے کے حرم میں آ رہی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے ان کے خامد ان کے والدین ان کے بھائی وہ اصلاح کر رہے ہیں لوگ اصلاح کر رہے ہیں بلکل اصلاح بلکل مغیر پردے کے نہیں آنا چاہیے کہتے ہیں کہ زائرین کے عقیدے کی یہی عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے حرم میں نبادیں پڑھ رہے ہیں کعبہ شریف میں آ رہے ہیں پھر جمت رو اللہ میں جا رہے ہیں پھر مدیرہ پاک جائے دیکھ رہے ہیں یہی اصلاح ہے اگر کسی نے کبوتر کے دانے کے لیے پیسے دیئے اسی میں استعمال کرو کسی اور چیز میں استعمال نہ کرو میرا بھائی تواف ایک تواف پر ایک لاکھ تواف کا سواف ملے گا اور یہ بھی روایت میں ہے کہ ایک تواف کرنے سے ایک غلام کے عذاب کرنے کا سواف ملے گا میں نے تواف کیا ہے تواف کرتے ہو کسی کا نام نہیں کیا تواف کے بعد میں نے کسی مرتا عشتدار کو سواف بخشا کی گئے برحال اگر امام صاحب نے پانچ رکاتیں پڑھائیں سلام پھیڑ لیا مقتدی کے کہنے پر صدح اصاب کیا کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا نواز ختم ہونے کا بننے وہ اس وقت صدح صاحب امام کے ساتھ کرتا چاہیے تھا ان نے نہیں کیا وہ نواز دوبارہ پڑھیں صاحب صفح کی طرف پانک اور پانک کابل کی طرف بھی کر سکتے ہیں صاحب صفح کی یہ بات ہے جہاں نواز میں قبلہ مسجد نبی کی تصویر اور نواز تو جائز ہے لیکن افضل ہے کہ نہ ہوتی ایسی جہاں نوازوں جو سادہ ہوتاں تاکہ زیادت ادھر ناچ کر دیں اگر حالت ایک احرام میں ہے تو پھر نقاب نہیں کرے گی لیکن آگے چہرے کی کپڑا لٹکا دیں لوگ آئیں گے لٹکا دیں گی نہیں ہوں گے ہٹا دیں اللہ نے بتا فرق اسی کا یہ حکم ہے نا کہ بھی مرد جو ہے سر کے کپڑا لیں پہنی اور اور چہرے میں نہ پہنی یہ حکم بھی اسی کا ہے بار بار آپ نے تریانے میں دیکھا تھا اس وقت رش آؤ تھا آج رش آؤ رہے لیکن اب تھی محمد صاحب مطاب نہیں آکے نماز پڑھا تھے تمہیں نظر نہ آئے تو اس کا علاج میرے کوئی نہیں ہے عمر والوں کے لئے تواف الویدہ ہوتا ہی نہیں ضروری کیا مانند وہ ہے ہی نہیں ویسے کل وہ تو اچھی بات ہے کیوں انسان ہے بہت حیاء سے پھر کم نسیب ہو گا اگر احرام کی حالت میں سال میں تکلیف ہے کھوجاتا رہا کوئی دم نہیں آتا اسٹیٹ لائف انشورنس یا کوئی لائف انشورنس کی پانیسی لینا بغیر گورنمنٹ کے آرڈر کے نجائز ہے اگر مجبوری ہے ایک حکومت کا حکم ہے وہ ترک بات ہے ہماری مسجد پر یوں امام ہیں وہ داتا صاحب کا اور غوث پاک کا ختم شہید کراتے ہیں ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جوائلِ بیدت ہیں مضور کا میلاد بنانا بیدت ہے اگر سنت ہوتا سب سے پہلے اہلِ بیدت مناتے خلفاءِ راشدین مناتے قرآن پاکشین نے نیچے رکھ دیا اگر بے ادمی کے دیگے اتنا ہو تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی جند ہے نا جند رکھی ہے نیچے قرآن تو جند کی اوپر ہے وہی قابل کی طرف ٹنگیں پھران سے کچھ نہیں ہوتا ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے الویدائی تواف کریں اور جو ملدی آپ کی کریں اور ویدائی تو واجب نہیں آپ بند ملاکہ اللہ چاہتے ہیں کریں حضور کے روزے پر صلاة و سلام پڑھنا بالکل جائز ہے دور ہے تو دنود پڑھیں سامنے ہوں تو کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ احرام باننے سے پہلے اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں وہ تو احرام کے بعد نہ لگائیں پہلے تو سنت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز پڑھ جائے گی خیال کا معنی نہیں اگر وہی توجہ مرکول کرتے تو اب اسے اللہ کو چھوڑ کے نبی کی طرف توجہ کرتی اس لیے نماز نہیں ہوتی نماز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انتا عبداللہ کا انہ کا طرح ہو کہ کوئی حضور خدا کو دیکھ رہا ہے نہ کہ نبی کو دیکھ رہا ہے غاری ہرا کے اندر کی جبل نور کے لفل پڑھنا کوئی حکم نہیں ہے ان پتھروں کو بوسہ دینے میں کوئی حکم نہیں ہے آپ تو آخر مشکل یہ ہے نا کہ قبروں کے بوسہ کے بارے ہوئے لوگ ہیں آپ کو تو جہاں کو پتھر جب اکتا وقت اندر آئے بوسہ دینے ہیں آپ نے متحدہ مجلس کے بارے میں آپ کا کیا خیال مجلس کیا ہوتی ہے شیاب تو تب ہو جو مجھے پتہ بھی ہو توافر بیدہ بھائی اپنے والے کے لیے ہے ہی نہیں معاف ہے ایک بات یاد رکھیں یہ تو ایسے میں نے ڈالنے کے لیے کہہ دیا اگر متحدہ مجلس کے عامل میں دین جماعتیں اتحاد کر کے اتفاق کر کے یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کے لیے کوشش کریں اور اتفاق کریں کوئی حد نہیں اور اگر صرف اپنی کامیابی کی مدد ہے پھر موت جائے نہیں ہے لیکن حالات کا تقاضہ یہ ہی ہے کہ جب لیبرل طاقتیں سکولر طاقتیں بے دین طاقتیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو دین والوں کو کیا ہو جاتا ہے یہ ہی ہم نے دیکھا ہے یعنی آج بھی آپ یقین کریں کہ مصدر ملک کتنے ہیں جہاں مسلمانوں میں اتنی بڑی طاقت ہیں کہ اگر وہ متفق ہوں تو کوئی دوسرا آئی نہیں سکتا لیکن باشا اللہ وہ بٹے ہوئے موسیقی